دوستو آج ہم بات کریں گے کیسے فری کے فرٹی لائجر کے بارے میں جس کو اگر آپ یوز کرتے تو نہ صرف یہ آپ کے ڈائن تھس کے پلانٹ کو مرنے سے بچاتا ہے اور آپ کے ڈائن تھس کے پلانٹ کو ہیلتھی رکھتا ہے بلکہ ساتھی ساتھ آپ کے ڈائن تھس کے پلانٹ کو فولوں سے بھرابی رکھنے میں یہ مدد کرتا ہے نمسکار دوستو میں ہوں نریس آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ گارڈنگ چینل ورڈس و فیپنس اور دوستو اس فرٹی لائجر کی ہم بات کریں جس کی مدد سے آپ اپنے ڈائن تھس کے پلانٹ کو ہیلتھی رکھ سکتے ہیں مرنے سے بچا سکتے ہیں اس سے پہلے کچھ میں آپ کو کچھ بیسک کیئے ٹپ بتا دوں ڈائن تھس پلانٹ کے بارے میں جو کہ آپ کے کام کی ہو سکتی ہے اگر آپ نے ڈائن تھس کا پلانٹ لگایا ہے تو تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں دوستو ڈائن تھس کا جو پلانٹ ہے مولتا ہے ایشیا اور یوروپ ان دو مہادیویپوں میں یہ پلانٹ جو ہے بہت آئیت میں ملتا ہے اور اس پلانٹ کے اسی پلانٹ کی فیملی سے ایک اور فلاورنگ پلانٹ ہے کارنیشن جو بھی جو کی اس سے ملتا جلتا ہی ایک فلاورنگ پلانٹ ہے وہ بھی اسی پلانٹ کی فیملی سے نکلا ہوا ایک پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کے اندر ایسے بنچ میں فلاور آتا ہے اگر میں آپ کو یہ بڑچ دکھاؤں تو اور یہ دیکھئے اس میں لیئر در لیئر فلاورنگ کی ہوتی ہے پہلے ایک لیئر فلاور کی اوپر نکلتی ہے پھر آپ اس کو ڈیڈ ہیڈ کر دیتے ہیں یا پھر وہ ان کی میاد جب ختم ہو جاتی ہے تو نیچے سے ایک اور لیئر فلاور کی ایسے نکل کے اوپر آتی ہے یہ پلانٹ دوستو اس پلانٹ کو چھے سے آٹھ گھنٹے سن لائٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اس کو آپ جب بھی گوی لگائے تو ایسی جگہ پر آپ اس کو لگائیے جہاں اس کو سیدھا سیدھا چھے سے آٹھ گھنٹے سن لائٹ مل پائے تاکہ اس میں فلاورنگ اچھے سے ہو پائے اور جب بھی اس کے اندر کوئی فلاور اپنا ٹائم یاد پوری کرنے کے بعد میں مرجانہ شروع کرے تو ڈائن تھس کے پلانٹ میں ڈیڈ ہیڈنگ کافی ہیلپ فل ہوتی ہے اس طرح سے آپ ہاتھ سے کسی کینچی کی مدد سے پرونر کی مدد سے پرانے فلاور کو ایسے اٹھاتے جائے اگر آپ یہ پرانے فلاور ہٹاتے تو نیچے جو دوسری لیئر ہے فلاور کی وہ اوپر گرو کرتی ہے اور آپ کا پلانٹ فلو سے برہ رہتا ہے اگر آپ پرانے فلاور نہیں ہٹاتے ہیں تو اس پلانٹ کے اندر دائن تھس کے پلانٹ میں فلاور آنے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر اس کے اندر سیڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جب پلانٹ کے اندر سیڈ بنتے ہیں تو نئے فلاور آنے بلکل ہی بند ہو جاتے ہیں کیونکہ پلانٹ پھر اپنی ساری انرجی سیڈ بنانے میں لگا دیتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھئے اس پلانٹ کی کیئر سے جوڑی سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ اس پلانٹ میں ڈیڈ ہیڈنگ یعنی پرانے فلاور کو اٹانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ سب سے ضروری ایک اور چیز میں اگر آپ کو بتاؤں اس کی سوئل کے بارے میں آپ کو جان کے سرپرائز ہوگا کہ زیادہ تر جو فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں ان کو ایسیڈک سوئل چاہیے ہوتی ہے گروہ کرنے کے لیے لیکن ڈائن تھس پلانٹ کے ساتھ میں بلکل الٹا ہے اس پلانٹ کو دراصل ایلکلائن سوئل یعنی چھاری مٹی اس پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے باقی پلانٹ جیسے گلاب کا بھی اگر فولوں کا پلانٹ ہے یا کوئی اور فلاورنگ پلانٹ ہے ان کو ایسیڈک سوئل یعنی عملی مٹی جو ہے ان کو چاہیے ہوتی ہے لیکن اس پلانٹ کے ساتھ بلکل اُلٹا ہے اور زیادہ تر جو مٹی ہوتی ہے ہماری گارڈن سوئل بھی جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ایسیڈیک سوئل تو اس پلانٹ کو اگر آپ گملے میں یا پورٹ میں لگاتے ہیں نرسری سے علاقے یا اس کے سیڈلنگ لگاتے ہیں تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچھے سے گروہ نہیں کر پاتے اس کا ایک کارن یہ بھی رہتا ہے کہ اس پلانٹ کو الکلائن سوئل چاہیے ہوتی ہے تو آج ہم بات کریں گے کیسے آپ اپنے پورٹ کی مٹی کو الکلائن سوئل بنا سکتے ہیں اور اسی کے اوپر یہ ویڈیو ہے کہ کیسے اس پلانٹ کو اگر الکلائن سوئل اگر نہیں ملتی ہے اور ایسیڈیک سوئل میں آپ اس پلانٹ کو لگا دیتے ہیں تو اس پلانٹ کو مٹی سے نیوٹرینٹ اپنے جو پوسکتت تو ہوتے ہیں وہ کھیچنے میں کافی دکت آتی ہے اور یہ پلانٹ اچھے سے گروہ نہیں کر پاتا ہے تو اس پلانٹ کی مٹی جو ہے الکلائن بنی رہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے دوستو اور آپ اس کا پورٹنگ سوئل جب مکس بناتے ہیں تو اس میں 20% کمپوسٹ 40% گارڈن سوئل اور 40% ریور سینڈ لے سکتے ہیں جس سے اس کی ڈرینیج اچھی رہے گی ساتھی ساتھ آج کا جو میں فیٹیلائجر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ اس کے اندر آپ کو ایک چمچ سے دو چمچ چیڑ کرنا پڑے گا جس سے اس کے مٹی الکلائن بنی رہے گی اور اس کو اپنے نیوٹرینٹ اچھے سے پک کرنے میں مدد ملے گی تو دوستو یہ وہ فیٹیلائجر ہے فری کا جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا آپ کو جان کر آسچرے ہوگا دوستو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے لکڑی کی راک جی ہاں لکڑی کی راک میں 25% کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے اور یہ آپ گوگل پر بھی جا کر سرچ کر سکتے ہیں کلشیم کاربونیٹ دراصل مٹی کو چھاریے بناتا ہے یعنی الکلائن بنانے میں مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ اس کے اندر پوٹیشیم بھی ہوتا ہے پوٹیشیم جو ہے فلاورنگ میں ایک پلانٹ کے اندر کافی مدد کرتا ہے پلانٹ کو ہیلتھی رکھتا ہے اس کے سٹیم کے اندر اس کے نیوٹرینٹ اچھے سے جو ہے سرکولیٹ ہو پائے اس چیز میں مدد کرتا ہے تو اس کے اندر نہ صرف کلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے جو آپ کی مٹی کو چھاریے بنا کے رکھتا ہے جو کی آپ کے ڈائن تھس کے پلانٹ کے لیے بہتی زیادہ ریکوائیڈ ہوتی ہے ساتھی ساتھی اس کے اندر جو پوٹیشیم ہے وہ آپ کے فلاور کو فلاور اس پلانٹ کے اندر آتے رہے آپ کے ڈائن تھس کے پلانٹ کے سٹیم اور روٹس جو ہے ہیلتھی رہے اس چیز میں بھی کافی ہیلپ کرتا ہے تو اس طرح سے آپ کو ایک چمچ لینی ہے اور ہر پوٹ کے اندر ہر چھے ہفتے کے اندر مطلب مہینے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر ایک بار ایک چمچ ایسے آپ کو ملا جانا ہے راکھ جو ہوتی دوستو آدھی چمچ سے لے کے ایک چمچ آپ ملا سکتے ہیں پوٹ کے سائز کے حساب سے تو دوستو جو خاص طور پر جو وڈ ایس ہوتی ہے یعنی جو لکڑی کی راکھ رہتی ہے یہ بہتی فائن پارٹیکل ہوتی اور ترنت ملوک اس کا کافی کویک ایکشن مٹی کے اندر ہوتا ہے جیسے آپ اس کو مٹی میں ملاتے ہیں اور پانی دیتے ہیں ایک سے دو دن کے اندر یہ اپنا پرباہو دکھانا پودے میں شروع کر دیتی ہے تو اگر آپ کا پلانٹ جو ہے ڈائن تھس کا اچھے سے گروہ نہیں کر رہا ہے مرجھا رہا ہے یا دوسرے طریقے کی کوئی اس میں دکت آ رہی ہے تو ایک بار آپ اس میں لکڑی کی راکھ ضرور ملا کر دیکھیں اس سے آپ کی سوئل کا پی ایچ جو ہے چھاری ہو جائے گا یعنی الکلائن ہو جائے گا اور آپ کے ڈائن تھس کے پلانٹ کو نیوٹرینٹ پک کرنے میں مدد ملے گی تو اگر آپ یہ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی اچھا بیٹر ریزلٹ ملتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں ساتھی ساتھ باقی اگر کے ایر کی اس میں بات کریں اگر آپ اس میں کمپوزٹ اس کے پوٹنگ سوئل مکس میں رکھ رہے ہیں تو چھے ہفتے کے اندر ایک بار راک کے ساتھ پانی تبھی دیجئے جب پوٹ کی مٹی تھوڑا سا سوک جائے لیکن مٹی تھوڑا نم رہے اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے دھنیواد دوستو آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے